موسیقی آدمی تھانے کے اندر جا کر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا پولیس پر اعتماد نہیں کرتا پرسپشن ہماری ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے حقیقت بھی ویسی ہی ہے حقیقت بھی بہت حد تک سچائی بھی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا رپورٹڈ کرائم جو حرسائی صاحب نے آپ کو جو فگرز دیئے ہیں وہ رپورٹڈ کرائم کیوں بڑا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ بتائیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ فریلی تھانے پہ جا کے اپنا کرائم ریجسٹر کروا رہے ہیں اگر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگ تھانے میں ڈرتے ہوئے نہیں جاتے تو پھر یہ لوگ اپنی کرائم کی ریجسٹریشن نہ کرواتے ہم اس کو برکنگ کرتے ہیں مجھے مجھے ارزانہ میں معذرہ کے ساتھ یہ کہوں گا آپ کو ارزانہ پچاس ایسے فون آتے ہوں گے کہ ہمارا کیس ریجسٹر نہیں ہو رہا ہے پہلے زیادہ ہوتے تھے پہلے زیادہ فونز آتے تھے اب کام آتے ہیں اس لیے کام آتے ہیں کہ ہم نے ایسے 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 کو اس لیے کام آتے ہیں کہ آپ نے ایسے 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 سسپنڈ کی ہیں پرچہ درج نہ کرنے پر پرچہ درج ہو رہے ہیں اور پہلے کی نسبت زیادہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو کرائم جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے کرائم پہلے بھی آلموسٹ اتنا ہی ہوتا تھا پہلے ایف ای ایر میرا خلاب بھی نہیں ہوتی ہم اس کو ہنڈر پرچہ دے رہے ہیں ان کے خلاف ہم کاروائیاں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ گزر گیا ہم اپنے ایسے سچوز کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ کرائم کی ریجسٹریشن کریں اور لوگوں کے پرچے دیں چلیں ایک بہت بڑا دکیتی ہے میں خانہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا جو بہت زیادہ دکیتی ہوتی آپ نے کہایت سوسائیٹی ہمارے ساتھ چلے یہ اس قانون کا میرے پاس مصفدہ موجود ہے جس کے طاعت ان لوگوں کی تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سکیوٹی کو ساتھ ساتھ یقینی بنائیں آپ لوگ کیوں نہیں عمل کرتے اس پہ اس پہ عمل جو ہے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ جتنے ہمارے بڑے تاجر ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں صفائی پر عمل کر رہے ہیں ٹریفک پر عمل کر رہے ہیں ہر چیز اگر تاجروں نے کر رہی ہیں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر آپ حکومت جو ہے حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس کے پاس ایک قانون ہے تاجروں سے ٹیکس لیتی ہیں کام ایک ہی تو نہیں کہ اسے پیسے ہی کماتے جانا ہے دیکھیں ہمارے تاجروں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ کمائی کرتے چلے جائیں ٹیکس وہ پے نہ کریں جب ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی سیکیورٹی اپنے چانوں مال کا تحفظ کر لیں وہ بھی نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ٹیکس پے کرتے ہیں تاجر میں ان کی بات کر رہا ہوں میں صحیح تاجروں کی بات کر رہا ہوں آپ حاجروں کی بات کر رہے ہیں جو حاجر جو ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا میں تاجروں کی بات کر رہا ہوں جو تاجر حکومت کو پیسے دیتا ہے جو حکومت کو پیسے دیتا ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پوری لیبرٹی کے تاجروں کا ٹیکس ایف سی کالیج میں جو ہمارے پروفیسر اور لیکچرز ہیں اور وہاں پر ملازمین ہیں ان کے ٹیکس پے کردہ ٹیکس سے ادا کیے وے ٹیکس سے کم ہے اسے کم ہے اس کے نتیجے میں آپ کیا کہتے ہیں پوری لیبرٹی کو تحفظ نہ دیا جائے ایف سی کالیج کو زیادہ سکیورٹی دی جائے کیونکہ ایف سی کالیج کے ٹیچرز وہاں کے پروفیسرز زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں ایک ایسی میری بات سنیں میں آپ کی بات سے بھاک اس لیے نہیں کرتا اس کے کہ پورا ایک جتنا وہ دیتا ہے اور وہ ساری مارکیٹ اتنا ٹیکس دیتی ہے یہ سارے نظام جو چل رہے ہیں یہ ٹاجروں کے ٹیکس ہے اور مجھے بتائیں دیتا کون ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں صرف دیتے ہیں صرف ترخواہ در طبقہ یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں آپ دیکھ لیں اس کی بھی ریشو نکال لیں جو ٹیکس دے رہا ہے وہ صرف تاجر ہی ہے جو بڑے سرمایہ دار ہیں میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آجاتا ہوں آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہمارے ٹیکس سے یہ حکومت چلتی ہے اس کے سارے انتظام انسرام اسی سے چلتا ہے لہٰذا ہمیں جانو مال کا ہمیں جانو مال کا تحفظ دینا یہ قانون نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں اس کو تحفظ دینا چاہیے جی وہ کہتے ہیں ہماری سمیزاری جو ہے اگر آپ خود سے ہمیں تھانے دار بنا دیں گے تو آپ کل کو ہمیں گرفتار کرنے آئیں گے اپنی حفاظت جو ہم کریں گے یہ یہاں پر یہ دستور نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں سسٹم سارا الگ ہے کہ جو سیکیورٹی اینڈ شاپس سیکیورٹی ایکٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں میں کہتا ہوں ڈاکہ پڑتا ہے آگے سے فائر ہوتا ہے میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں آگے سے فائر ہوتا ہے آپ اس کے خلاف پرچہ دائز نہیں کریں گے تاجر اس کو جان چھوڑا نہیں مشکل ہو جائے گی نہیں بلکل بھی نہیں ہوگا ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے معاشرے میں ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جب وہ مقابلہ کرے گا اگر تاجر نے اپنے سیلف ڈیفنس میں کسی ڈاکو کو اگر مارا ہے تو پولیس اس تاجر کا ساتھ دے گی جب وہ مر جاتا ہے تو پھر ضرور ساتھ ہوتا ہے اسی زندگی میں ساتھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں وہ وات کرتا ہوں آپ اس قانون پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے یہ قانون اس نے بھی بنایا شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا پچھلے دور حکومت میں میں قانون سمجھتا ہی نہیں ہوں یہ جو قانون بنا ہوا ہے اس میں کوئی کریٹریہ نہیں رکھا گیا ہے اس میں کوئی ضابطہ نہیں جناب ہر مارکیٹ میں میری بیلی بات سنے سارے کے سارے جو ہیں رکھیں گے اور اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کو ایک مہینے کے لیے قید کیا جا سکتا ہے آپ کو جو ہے فیفٹین تھاؤزن روپیز بڑی اچھی بات ہے مجھے ایک قسم میں دیکھیں کہ کسی نے یہ رکھا ہے ایک کو پکڑا پھر تو میں مانتا ہوں یہ قانون ہے کسی نے نہیں رکھا وہ کہتے ہیں نہیں رکھا وہ جی آپ نے پکڑا نہیں رکھا نہیں کسی کو پکڑا تو اس قانون کو میں مان لیتا ہوں دیکھئے اس میں یہ ہے کہ جتنے جو چھوٹے بزنسز ہیں دیفنیٹلی ہم ان کے پیچھے اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہمارا ایک روزگار ہے سسٹم ہمارا ایکناومک سسٹم ایک چل رہا ہے اس میں لیکن جو بڑے بینکس ہیں جو بڑے بڑے بزنسز ہیں ان سے ہم ریکوائر کرتے ہیں یہ قانون کہتا ہے اینی آفیس فارم کامپنی انسٹیٹوشن انڈسٹری جونیٹ انڈرٹیکنگ شاپ پرمسی بیچ انڈرٹیکن اینی بزنس ٹریڈ مینوفیکچر کالنگ سرویز امپلائیمنٹ اور اکپیشن اگر انہی لوگوں نے کرنا ہے ان باندھیے گئے ہیں جو ساری ساری چیز دیکھیں نا آپ نے سب کے ذکر کر دیا ہے طالبلم کا بھی ذکر کر دیا ہے پروفیسور کا بھی ہر دکان دکان پر سمیدار یہ نا میری بات سن لینا ہر شخص کی اپنی آپ نے ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے پھر انتظامیوں مجھے بتائیں نا آپ پھر ڈالکس اب آپ نے کیا کرنا وہ یہ پوچھنا ہے پھر آپ کیا کریں گے پولیس کیا کرتی ہے کیا کریں گے ایک جنرل جو maintenance of law and order semblance of law and order جو ہے that is our basic responsibility کہ جنرلی معاشرے کے اندر law and order کو maintain رکھنا اب جو جو بڑے establishments ہیں ان کے اوپر ہم کرتے بھی ہیں ہم courts کو بھی لکھتے ہیں ان کے کلندرے بھی بنا کے بھیجھتے ہیں کہ courts ان کو فبند بھی کرتی ہیں اور وہ لوگ compliance بھی کرتے ہیں لیکن جو letter and spirit میں compliance ایک بینک ہے for example اس کے اندر ڈیلی کی دو کروڑ روپے کی transaction ہوتی ہے کیا ان کو اس دو کروڑ روپے کی protection کے لیے اپنی security کا بندبست کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جو ان کو کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت ساری ہے من جو بڑا ساری ہے ان قانون سے اس قانون سے ہٹ جاتے ہیں اس قانون سے منی ایکشنج آپ اگر کہتے ہیں ایک دکاندار کو کہ وہ اس قانون سے ہٹ جاتے ہیں اس قانون سے ہٹ جاتے ہیں تاجروں سے ہٹ جاتے ہیں میرے شہر میں لاکھوں گھر ہیں سارے کراچی کی طرح مسلح ہو جائے گا آپ چھوڑے تاجر کو بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی اسلحہ رکھے وہ بھی کہہ رہے ہیں میں ایک اور چیز آپ نے جوکر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ شاپ انڈ سکیورٹی ایک تو امپلیمنٹ ہوا شاپ پہ بینک پہ میں گھروں کی طرف آنا چاہ رہا تھا میرا بھی سوال یہ ہے کہ آپ کے شہر میں ستو قتلہ جوہر ٹاؤن ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن ہنجر وال ڈیفینس لیاقت آباد مال ٹون تھوڑا سا کم اور فیصل ٹون یہ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ روزانہ منیمم ایک درزن سے زائد ڈکیٹی کی وارداتیں میں اسی کو ایک سائز سام میں اسی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس جو پوائنٹ ہیں آج ہی جو میرے خیال ہے سرکاری ڈیٹا ہی ہے جو سرکاری عدد شماری ہیں جو ایک رپورٹر نشائع کی ہیں کہ جنوری میں تین سو ستائیس فروری میں دو سو چھالیس مارچ میں دو سو ستانوے اپرل میں دو سو پنتالیس مئی میں تین سو تیرہ جون میں تین سو پانچ جولائی میں تین سو تریپن اور اگرس میں تین سو پچاس گھر جو ہیں اسی شہر میں یہاں پر لوٹے گئے جہاں پر ڈکیٹیاں ہوئیں جہاں پر چوریاں ہوئیں اب مجھے بتائیے گا یہاں آپ نے تاجنوں کو تو کہہ دیا کہ آپ اس قانون کے طاعت اپنی افاظت کر لیں شہریوں کو کیا مشورہ دیں گے ڈاکرس صاحب کو کیا مشورہ ہوگا جانتے ہیں اس بریک کے بعد